بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقبوضہ کشمیر کے ظلہ پونچ میں بارتی فوجی اڈے کے اندر فائرنگ کے واقعے میں دو اہلکار علاق اور متحدد زخمی ہو گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ظلہ پونچ کے علاقے سورن کورٹ میں بارتی فوج کی کیمپ کے اندر ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں دو اہلکار علاق اور تین زخمی ہو گئے بارتی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعی کی صحیح وجہ معلوم نہیں ہو سکی تاہم شباہ ہے کہ فائرنگ کا واقعہ غلط فہمی کی وجہ سے یا حادثاتی طور پر رونما ہوا ابھی حقائق کا پتہ لگایا جا رہا ہے اور فی الحال اس معاملے پر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا پتر بارتی میڈیا کے مطابق فوجی کیمپ کے اندر ذرائع نے بتایا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہندوستانی فوجیوں کو روڈ اوپننگ پارٹی کی ڈیوٹی کے لیے تحینات کیا جا رہا تھا دوسری جانب اینی شاہدین کا دعویہ ہے کہ بارتی فوجیوں کے درمیان ڈیوٹی کی تحیناتی پر جگڑا ہوا اور معاملہ فائرنگ تک جا پہنچا فوجی کیمپ میں چار سید ایمبولنسوں کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تحینات بارتی فوج کے اہلکاروں میں ذہنی تناؤ اور پست ہندی کی باعث خودکشی یا آپسی جگڑوں کے واقعات آم ہیں اور دوہزار سات سے اب تک ایسے واقعات میں انلاقتوں کی تعداد چھے سو کے لگ بک ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیقی